محمد بابا زبران اللہ علیہ السلام دعا کہوں آپ تمام مومن ممنات کے لئے بالخصوص خوص زغام شاہ صاحب کے لئے جن کے حکم کی تعمیل میں میں یہاں آیا اور انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح سے مجھے پیار دیا ہے جیسے بھائی نال اینب پاس کے ساتھ پیار کرتے ہیں لیکن انہوں نے اسی طرح اس سے پیار کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی جتنے بھی زاکرین بیٹھے ہیں مدید عباس صاحب جتنے زاکرین پڑھ کے جا چکے ہیں اور اب میرے بات پڑھیں گے میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ بس مختصد وقت میں انشاءاللہ کلام پڑھوں گا تاکہ آپ کی بھی حاضری ہو جائے اور ہماری بھی حاضری ہو جائے میں شکریہ دا کرتا ہوں درود پڑھیں محمد وآلہ کیونکہ زروریام شاہ صاحب کو غازی عباس سے بڑا عشق ہے تب ہی بیٹے کا نام بھی نالین عباس رکھا تو جاتا ہوں غازی عباس کی شان میں لکھے ہوئے چار مصرے منا نایاز نچمی صاحب کے پیش کر رہا ہوں سب جانتے ہیں غازی عباس کی طربت کا تواف پر پانی کر رہا ہے خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے چار مصرے سماعت کیجئے گا ذرا بیٹھئے گا جو کھڑے میں ان کو ذرا بیٹھئے ہیں گے تو میں کلام شروع کرتا ہوں درود پڑھیں محمد وآلہ بھائی جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے کلام کے بعد آ جائیے گا آ جائیے گا کلام کے بعد بیٹھ جائیں بیٹھ جائے کلام کے بعد آ جائیے گا بیٹھ جائیں بیٹھیں درود پڑھیں محمد وآلہ محمد پر جزاکاللہ غازی عباس کی شاہد میں اقباب عزی بلان صلوہ اقباب وفا نے مار کے پانی کو ٹھوکا رہے جاگئے گا جاگئے گا اقباب وفا نے مار کے پانی کو ٹھوکا رہے دریا کو خود ہی پیاس کا آدھی بنا دیا یہاں سے لے کر وہاں تک جس کے ہاتھ میں بھی غازی عباس کے دسترخان کے نمک کا قرض ہے یہاں سے لے کر آفصوری آدمی تک باست سمجھ میں آئے تو آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ نظر آنے چاہیے دعا کے لیے میرے لیے بھی اقباب وفا نے مار کے پانی کو ٹھوکا رہے دریا کو خود ہی پیاس کا آدھی بنا دیا پانی دواف کرنے لگا قبر کا آیاز عباس نے فرات کو حاجی بنا دیا ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے مجلس کا بھی ایک وقت ہے نماز کا بھی ایک وقت ہے روزے کا بھی ایک وقت ہے یعنی جو فرض ہم پر ادا کرنے کا حکم ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے اور اسی وقت پر ادا ہوگا یہ بات ذہن میں رکھے گئے چار مصرے جب میرے صاحب کے سنے گا میرے اللہ کی جیسے سنا ہر وقت واجب ہے لفظ ہے واجب تبار کیجئے گا میرے اللہ کی جیسے سنا ہر وقت واجب ہے اسی طرح محمد سے وفا ہر وقت واجب ہے اب یہ تیسرے اور چوتھے مصرے کا مزہ تب آئے گا جب پہلے اور دوسرے مصرے پر آپ میرا ساتھ دیتے بائیں گے جب لفظ آئے واجب ہے تو جو شخص بھی اس لفظ سے پہلے آئے ہوئے لفظوں کو حقیدہ رکھے وہ اس پہ واجب ہے بولے تو ہاتھ اٹھا کر بولنا جو واجب سمجھتا ہے وہ بے شک ہاتھ نیچے رکھنا جو واجب نہ سمجھے جو مستحف سمجھے وہ ہاتھ نیچے رکھنا جو واجب سمجھے وہ ہاتھ اٹھا کر بولنا میرے اللہ کی جیسے سنا ہر وقت واجب ہے اسی طرح محمد سے وفا ہر وقت واجب ہے عبادت اور ولایت میں تقابل ہو نہیں سکتا عبادت اور ولایت میں تقابل ہو نہیں سکتا عبادت وقت پہ واجب ولا ہر وقت واجب ہے دو شکریہ اس مجلس عزا کا عنوان ہے خراجِ عشق تو عشق خراج خراجِ عشق ہے کیا اس کا سلح ملتا گیا سمات کی جگہ اللہ نے ہمارے کندوں پر دو فرشتے مقرر کیے ایک ہماری نیکیاں لکھتا ہے بائیں کندے پر بیٹھا ہمارے گناہ لکھتا ہے اب حسین کی مادرِ گرامی سے اعتماد کتنا ہے کہ بائیں کندے پر بیٹھے ہوئے فرشتے سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے اے ملک صرف اے ملک صرف خطائی میری تحریر میں لکھتا ہے اے ملک صرف خطائی جو میں نے خطائی کی ہے بس وہ لکھ اور پھر کمال دیکھ اے ملک صرف خطائی میری تحریر میں لکھتا ہے میرے آمال کے تفسیر میں لکھتا ہے اور کمی تُو میرے آمال کے تفسیر میں لکھتا ہے اور کمی تُو میرے آمال کے بائی جان کسی کی مان بھی لیا کرو وہاں سے بٹھا رہے ہیں آپ کو وہاں سے نہیں بیٹھ رہے ہیں یہاں کر بیٹھ گئے ہیں سن لیا کرو کسی کی بات ذکر کی قدر کیا کرو بیٹھ جائیں بیٹھیں بیٹھیں وہی بیٹھیں وہی بیٹھ جائیں اے ملک صرف خطائی میری تحریر میں لکھتا ہے اور کمی تُو میرے آمال کی تفسیر میں لکھتا ہے غمی سے وہی بیٹھیں کم ہے تجھ میں تو جہانو میری تقدیر جزاک اللہ سلامت رہیں ایک سال آبات اور جاکتے ہیں اللہ آج کے بہایا تھا غمی سے ورمی تمہیں تجھ میں تو جہانو میری تقدیر جزاک اللہ سارے ماشاءاللہ بیدار ہیں رات کا یہ پہر ہے ٹھنڈ بھی بہت ہے لیکن غمِ حسین کی گرمی عشقِ حسین کی گرمی آپ کے دلوں میں ہے اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ محرم سے ہٹ کر کوئی مجلس کا ایسا محر بنے یہ خدمات کا صلح ہے سلام شاہ صاحب کی آپ تیار ہیں مولا حسین کے کلام پیش کروں پیچھے والے تیار ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر بتانا یہ 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 جزاک اللہ تو میرے ساتھ مل کر پھر بولنا یہ کلام میں نے پڑھنا بھی ہے اور آپ نے بھی پڑھنا ہے کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ باقی حسنی اپنا ذکر سننے آتی ہے کمال یہ تھوڑی ہے کہ میں پڑھوں اور آپ داد دیں کمال تو یہ کہ ہم سب زاکرہ حسین بن جائیں اور پھر داد کہیں سے علی دیں کہیں سے حسین دیں ہیاریں مل کر پڑھنے کے لیے تو پھر بولنا جانمہ کو میں دل نہیں دوں گا جانمہ کو میں دل نہیں دوں گا کیوں کہ دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے یہ 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 چاہتا تھا کہ ایسا ہی عشق نظر آئے اب جب بھی لفظ آئے جب بھی مصر آئے میرے حسین کا ہے تو آپ نے ہاتھ بڑا کر بولنا اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے کہ جس کی خانتیں یہ کائنات بنی جس کی خانتیں یہ کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے سردی ہے سردی کی وجہ سے شامیانہ لگایا ہوا ہے اب ساتھ ساتھ ہی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجمع زادہ ہونے کی وجہ سے شامیانہ سے باہر کھڑے ہیں ممکن ہے کچھ لوگوں کو لوگ یہ بھی کہیں کہ زرغام شاہ صاحب کچھ آئیے تھا کہ شامیانہ باہر تک لگواتے شامیانے کی پیچھے تھنڈی ہوا میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑا کر دیا تو شاید ان کو پتا نہیں کہ اس میں بھی مولکی کے مسئلہ ہوتی ہے آپ جو شامیانے کے نیچے بیٹھے ہیں وہ تو بیٹھے ہیں جو باہر کھڑے ہیں سردی میں کھلے آسمان کے نیچے اگر تم سے کوئی سوال کرے کہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑا کر دیا تو ان کو بولنا کہ تم جسے آسمان سمجھتے ہو بولنا یاد پیچھے پا لے تو بولنا کم سکا ماشاءاللہ کہ تم جسے آسمان سمجھتے ہو شامیانہ میرے حسین کا ہے ریحان آزمی صاحب نے اس کلام کو لکھا خدا ان کو صحت قلیتہ فرمائے ان کے بیٹے سلمان آزمی صاحب کو حلاللین میں جگہ تفرمائے اب آخری شہر پیش کر رہا ہوں کیونکہ کلام بہت زیادہ طویل ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ صرف شامل زواب ہونے کے لیے آپ کے درمیان پڑھوں پھر کبھی کسی مقام پر آؤں گا تفصیل سے انشاءاللہ اس کلام کو پیش کروں گا کیونکہ میرے بعد پڑھنے والے بہت سارے بھی موجود ہیں سماعت کیجئے کہ آخری مصرہ سنیے گا آخری مصرہ سننے کے بعد میرے حسین کا ہے دل کا ہے تو زیادہ دے تو پھر بولیے گا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے کوئی پوچھے یہ دار کس کا ہے کوئی پوچھے یہ دار کس کا ہے کوئی پوچھے یہ دار کس کا ہے تم 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 سب بتانا میرے حسین کا ہے ماشاءاللہ ہر زمانہ دونہ ہاتھ بلند کر کے سارے بولے لفیک یا حسین رضاک اللہ یقینا یقینا ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے میں نے بھی جانا ہے آپ نے بھی جانا ہے ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہے وہ جائے گا جی سر تو آپ سے دوبارہ بلند کریں کوئی پوچھے یہ دار کس کا ہے کوئی پوچھے یہ دار کس کا ہے تم بتانا میرے حسین کا ہے عزمانہ میرے حسین کا ہے عزمانہ میرے حسین کا ہے آپ سب کو مولا لمبی مرتبہ فرمائے لیکن ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے جو دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے جائے گا درگان شاہ صاحب آپ کو سبق سنانے کے لیے صرف پیش کر رہا ہوں چھوٹے بچوں کو تھوڑے سی مثال دوں گا آپ لوگوں سے سب سیکھا ہے دیکھئے ہر شخص دنیا سے جانا ہے روح کی جمع ہوتی ارواح بڑے جانتے ہیں چھوٹے بچوں کو بتاؤں روح کی جمع ہوتی ارواح عالم ارواح میں جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے عالم ارواح میں ہم سب کی ارواح سے اہد دیا گیا تھا اور ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ ہم تیری اطاعت کریں گے تیرے رسول کی اور تیرے رسول کی حلی بیعت کی اطاعت کریں گے پھر بات کچھ ایسی ہوتی ہے جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو بہت سارے لوگ اپنے وعدے کو یاد رکھتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے وعدے کو گھول جاتے ہیں لیکن پھر اللہ کا نظام ہے اس دنیا میں آپ زندگی بسر کرتے ہیں اس دنیا سے جب جاتے ہیں کوئی نیکیاں سمیٹتا ہے کوئی گناہ سمیٹ کر جاتا ہے لیکن جانا سب نے ہے لیکن اب ڈائرک قیامت میں نہیں اٹھائے جائیں گے یہ دنیا ایک سفر ہے اور سفر کا ایک اصول ہوتا ہے جیسا مسافر ویسی سواری اور ویسی ہی سواری کی سرویسز اب جب میں مثال دینے لگا ہوں اب آپ یہاں سے ایک لوکل بس میں بیٹھ کر جائیں گے لاہور کئی اسٹیشنز آئیں گے وہ آپ کو لوکل اسٹیشن پر رکھائیں گے ہاں آپ اچھی بس میں جائیں گے تو اچھے اسٹیشن پر رکھیں گے اب آپ بہت سارے لوگ زیارتوں پر جاتے ہیں کوئی دبائی کی فلائٹ سے کوئی قطر کی فلائٹ سے جا رہا ہے جو جہاں سے جا رہا ہے دبائی والے دبائی میں تھوڑی دیر رکھتے ہیں پھر اگلی فلائٹ سے کربلا جاتے ہیں یعنی فائنل ڈیسٹینیشن ہمارا منزل جو ہے وہ کربلا ہے یہ بیچ کے سفر میں ہم کچھ دیر اس ملک میں دو چار گھنٹے سٹیک دیں اسی طرح اسٹیک کو کہتے ہیں اور اسی ٹرانزٹ کا نام ہے عالم برزق جب قیامت ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے منزل آخری منزل ہے قیامت جو انسان دس سال پہلے مرا بیس سال پہلے مرا پچیس سال پہلے مرا سو سال پہلے مرا آج مرا وہ اس قیامت کے دن نہیں اٹھایا جائے گا وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تب جب وقت آئے گا اس سے پہلے وہ ایک مقام پر ٹھہرے گا جس کو کہتے ہیں عالم برزق بزنس کلاس ملتا ہے جو ایکانومی میں کرتا ہے لیکن جو فرس کلاس سے بھی اعلیٰ کلاس ہے سفر کی وہ ہے محمد و اعلیٰ محمد کی معرفت دل میں لیے دنیا سے جانے گا ایسی کلاس ہے دنیا میں وہ کلاس بنی نہیں سپیریئر کلاس ہے آپ سنیئے کہ جو حضر رہی ہے صاحب نے کلام اٹھایا اور لکھا ہے ایک سلوات پڑھیں جاکتے ہوئی تاکہ میں کلام شروع کروں اللہم اشتہ اللہ محمد امان سلوات پڑھیں آپ کو میں راج کروں سلوات پڑھیں آپ کو میں راج کروں سلوات پڑھیں آپ کو میں راج کروں میں عالم برزق کا سفر نامہ سناوں ماشاءاللہ سلامت اللہ اب ایک ایک مصرے پر عقید سے عقیدہ ملے تو بھولی گا ہاں یہ آلِ محمد کی عطاؤں میں سفر ہے یہ پرچمِ آواز کی چھاؤں میں سفر ہے یہ بنتِ پیمبر کی دعاوں میں سفر ہے یہ بنتِ پیمبر کی دعاوں میں سفر ہے جو خلد میں چلتی ہے ہواوں میں سفر ہے جو خلد میں چلتی ہے ہواوں میں سفر ہے ہر موڑپ سب صاحبِ ایمان ملے گے ہر موڑپ سب صاحبِ ایمان ملے گے بوزر کہیں کمبر کہیں سلمان ملے گے بوزر کہیں کمبر کہیں سلمان ملے گے اب یہ شعر آپ تمام سننے والوں کے لئے اور ہم تمام پڑھنے والوں کے لئے بھی ہے وہ جن پہ صدا ناز تو خود کرتا رہا ہے دن رات جنہیں جھوم کے تو جھوم کے تو سنسا رہا ہے سنسن کے جنہیں خوب تو خوش ہوتا رہا ہے جو مجلس شبیر میں تو پڑھتا رہا ہے وہ پاک فضائل تجھے یوں راس ہے وہ پاک فضائل تجھے یوں راس ہے اب لینے تجھے خود سخیہ فاس ہے مریاں ہاتھ ڈاکے ماشاءاللہ مریاں 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 ماشاءاللہ مریاں ایک کئی موڑ آتے ہیں اور کئی چوک آتے ہیں جس علاقے میں آپ پہنچتے ہیں اس علاقے میں جو چوک یا موڑ ہوتی ہے اس پر علاقے کے کسی نامور آدمی کسی عزتدار آدمی کسی شخصیت کی تصویر لگی ہوتی ہے یا کوئی نشانی لگی ہوتی ہے جس کی اس علاقے میں بات چلتی ہے اب عدنی صاحب کا کلم اٹھا حقیدے میں ڈوب کر انہوں نے کہا کہ عالم فرزق کا سفر ہوگا رسطہ میں مسائی اٹھا سفر رسطہ میںこون کوون سے موڑ کون کوون سے چوک ہوں گے اب یہ کیسا رسطہ حول پہوائی ہے دنیا میں تم لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ رسطہ کہا جا رہا ہے دہور جا رہا ہے یہ اسلام وات جا رہا ہے یہ راولپنٹی جا رہا ہے یہ جھنگ جا رہا ہے یہ فیصلاباد جا رہا ہے وہاں پر پہنچکے کے پوچھیں گے کہ یہ رستہ کہا جا رہا ہے تو آواز آئیگی لے جاتا ہے سرکار کی یہ دید کو رستا ان کے فضائل کی یہ تمہید کو رستا یہ دشمن ہے دھر پہ ہے تنقید کو رستا یہ دشمن ہے دھر پہ ہے تنقید کو رستا جاتا ہے یہ ہی وانی توحید کو رستا اس راہ پہ یو عالم محمد کا کرم ہے اس راہ پہ یو عالم محمد کا کرم ہے اس راہ پہ یو عالم محمد کا کرم ہے اس راستے میں ہر چوک پہ گازی کا عالم ہے اس راستے میں ہر چوک پہ گازی کا عالم ہے محمد کا سمات کیجئے کمال یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں کمال تو یہ کہ ہمارا عشق ایسا ہو جائے یعنی ہم مولا کے اس قول پر ہی عمل پیرا ہو جائیں جب مولا آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے اے اللہ مولا علی کہتے تھے اے اللہ تُو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا تُو بلکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا بس تُو مجھے ویسا بنا دے جیسا تُو چاہتا کمال تو یہ ہے کہ بروزِ حشق علی ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ شفاعت تو میں کروں گا لیکن تیری اپنی بھی بہت زیارہ محنت ہے پھر تو کمال ہے نا ویسے تو بخشے جائیں گے ہم یہ تو یقین ہے کہ علی بخشوائیں گے کمال یہ ہوگا علی فخر سے بولے کہ تُو نے بھی محنت کی ہے تو پھر بات سنیے گا کیا ہی بات تو ہمارا کردار ایسا ہو کہ مولا ہمیں دیکھ کر کہیں مومن میں تیرے نیک مقدر پہ ہوں نازا تیرے نیک مقدر پہ ہوں نازا صوفیر پہ اور قلب مناغر پہ ہوں نازا تابل دادر اقشان تیرے نیر پہ ہوں نازا تم جیسے مقدر کے سکندر پہ ہوں نازا تم جیسے مقدر کے سکندر پہ ہوں نازا وہ دیکھو ذرا سامنے انوار کھڑے ہیں دروازے پہ خود حیدر قرار کھڑے ہیں حیدر حیدر جنہ کیا ہوں حیدر 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 بس سیف سیف دو سے تین بند سے مسائد کے اور اس کے بعد آپ سے اجازت دیں دو سے تین شیئر پیش کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ کسی مقام پر پیش کروں گا صرف مسائب کچھ کوئی حصہ شامل ہے چلو میں ایک لائن پڑھ دیتا ہوں زیادہ نہیں صرف ایک لائن ایک لائن ایسے پڑھنا ہے اسے پورا قصیدہ پڑھ دیا گیا ہاتھ اٹھانا سارے ملکا بولو والا سگی سارے لار ہار گیا ہے دشمن ہے دے جیت گیا اللہ ہاتھ پڑھ کر بولو ہار گیا ہے دشمن ہے دے جیت گیا اللہ لقل دے جیت گیا اللہ بولو والا تگی دردار قلان درام جناک اللہ ہر شخص روزہ رسول پر دعا کرتا ہے اگلا مہینہ شروع ہو جائے گا جناب سیدہ کی شہدت کے حوالے سے پھر یہ پورے بیس دن ایام فاطمیہ بھی سیدہ کی شہدت کے ایام ہوں گے صرف دو سے تین شیر پیش کر رہا ہوں ہر شخص روزہ رسول پر دعا کرتا ہے جاکر ایک دعا حسین مولا نے بھی کی ہے وہ دعا پیش کر رہا ہوں بس کوشش میری یہ ہوگی کہ اشک آپ کے آنسو بہ جائیں اور جناب اس سکینہ اپنی دادی کا پورسہ لے کر چلی جائیں مولا حسین اپنی دادی کا پورسہ لے کر اپنی ماں کا پورسہ لے کر چلے جائیں کیونکہ یہ بی بی ہر شہید کا پورسہ لینے فرش ازا پر آتی ہے آج اس بی بی کا پورسہ ان کے بچوں کو لینا ہے قبر نبی اداس مدینہ اداس قبر نبی اداس مدینہ اداس کم سن حسین نانا کے روزے پہ آ گیا نانا نانا میرے نانا میں اسے نانا رب کے واسطے سن میری دعا نانا نانا رب کے واسطے سن میری دعا سن میری دعا بیمار ہے یہ ماں میری بیمار ہے یہ ماں میری نانا 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 رب کے واسطے شرمانا نہیں رونے میں شرمانا نہیں رونے میں نانا جڑ جڑ سکتی ہیں تو جڑ دے اماں کی پسلیاں جڑ سکتی ہیں تو جڑ دے اماں کی پسلیاں امت امت میری ماں کو امت میری ماں کو زخمی بہت کیا نانا رب کے واسطے سر میری دعا کسی بھی اولاد کے لئے وقت دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے بلکہ یہ وقت دیکھنا ناممکن ہوتا ہے اللہ جانے کیسے حسین نے صبر کیا نانا کے روزے پر آکا کہتے ہیں نانا آپ کے بعد امت نے ظلم کیا کیا میری ماں کے ساتھ کہ لگتی رہے تماچ میں دیکھتا رہ گیا ہی رکھ میں رہے تمہار میں دیکھتا رہ گیا بے بس حسین رہ گیا بے بس حسین رہ گیا ماں کو بچانا سکا نانا رب کے باس جے سن میری دعا دارو بہت سارے گھر یسے ہوتے ہیں یہاں پر جزاک اللہ خود آپ کے آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین بہت سارے گھر ایسے آج بھی ہیں جو پردے کا اتنا خیال رکھتے ہیں جیسے نبی کے گھر میں رکھا جاتا تھا یعنی دروازہ کھلتے ہی گھر نظر نہیں آتا ایک دیوار نظر آتی ہے تاکہ گھر کا سامنا نہ ہو ایسے ہی شہزادی کا گھر تھا گھر کی دیوار بنی اس لیے تھی کہ بے پردگی نہ ہو لیکن ہوا کیا یہ دیوار ہے یہ دروازہ ہے اور جب امت نے دروازہ جلایا ہے اور جلا کر گرایا ہے وہ کیل جو میری شہزادی کے لگی ہے اس کے بعد مولا کہتے ہیں دیوار در کے درمیاں مابس کے رہے گئی چلا رہی تھی درد سے سوہ سے گزر گیا نانا رب کے واسے سن میری دعا آخری شیر خدا نوشاہ جناب مجاہد نوشاہ صاحب کے کلم میں تاثیر رہتا فرمائے دیوار در کے درمیاں مابس کے رہے گئی چلا رہی درد سے وہ زگزر گیا آخری شیر سنے گا مجاہد نوشاہ صاحب کے کلم میں خدا تاثیر رہتا فرمائے یہ آخری شیر سننے سے پہلے یہ تمہیدن چھیت پیش کرو کہ ایسا ہوا کیوں ایران میں ایک مجلس ہو رہی تھی جناب بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کی اور جس وقت شہادت میں مسائب بیان کے جا رہے تھے مجلس میں سب زاروں قطار گریہ کر رہے تھے مولانا نے دیکھا کہ جب دسترخان بچھا سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے ایک آدمی تھا جس کی ہچکیاں نہیں رک رہی تھی وہ روئے جا رہا تھا اس کے قریب جا کر پوچھا کہ بی بی فاطمہ سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے مسائب بڑے سخت ہیں مگر مجھے یہ بتا تجھے ایسا کون سا جملہ ہے جو تیرے دل کو اب تک رولا رہا ہے وہ کہتا ہے مولانا صاحب کیا بتاؤں احساس کا نام ہے حضرت علی کہتا ہے میں نے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں اور ہڈیوں کے ڈاکٹر ہونے کے باعث مجھے یہ پتا ہے انسان کے جسم کی ہڈی کہیں کی بھی ٹوٹ جائے تو جب تک ساکت رہتی ہے تب تک 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 لیف نہیں ہوتی انسان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے جب تک لیٹا رہے گا تک لیف نہیں جیسے ہی حرکت شروع کرے گا تک لیف ہوگی ایک گھنٹہ بھی لیٹا رہے تک لیف نہیں ہوگی لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ہلے گا تک لیف ہوگی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو جب تک ہاتھ سیدھا رہے گا تک لیف نہیں رہے گی جیسے ہارپ میں حرکت ہوئی تکلیف ہوگی لیکن پسلیاں ٹوٹنا ایسا ہے کہ انسان جب جب ایک پسلی بھی ٹوٹ جائے تو جب بھی سانس لیتا ہے اور آپ نے بتایا میری شہزادی کی ایک نہیں کئی پسلیاں ٹوٹ ہائے کنہ شہر لیتی ہے جا بھی سانس تو دکھتی ہے پسلیاں ماتم کرنا یار ماتم کرنا کھیک ہے بھی سانس تو دکھتی ہے پسلیاں ماں کا یہ حال دیکھ گئے دکھتا ہے دل میں نانا رب کے واستے سو میری دعا ماتم کرنا 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 ماتم کرنا